شاہن پریوار کہ آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی کو راشر نصیم چیئرمین شاہن گروپ کا پیار بھینہ مشکار ساتھیوں ہو سکتا ہے کہ میری اس وائس ریکارڈنگ سے آپ میں سے بہت سے کسٹمر بہت سے اسوسیٹ کا کوئی مطلب نہ ہو لیکن جب اورال کمپنی کمپنی کی لائیبیلٹی اور یہ لگنے والے کھچنے والے ٹائم اگر ان سب کو دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے ہر کسی کا مطلب ہے کیونکہ یہی سب وجہ تھی جن وجہ سے کمپنی کو روکا جا رہا تھا آپ میں سے بہت سے کسٹمر ایسے ہیں جو بچارے افواہوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ان کبھی اپنی بدھی پر زور دیکھ کر کے انہیں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے میں نے بھی دو پروجیکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے لٹیل ڈالی ایک پروجیکٹ ہے لخنوں ویدک ویہار اور دوسرا پروجیکٹ ہے علہ آباد زہالے ون یہ دونوں پروجیکٹ میں جن کے نام پر رشتیاں ہوئی ہیں یا جنہوں رشتیاں کرائی ہیں ان میں سے کھر میں بات کرو لخنوں ویدک ویہار تو اس پر جو پریزیڈنڈ مہودے جو اس سمیں کام دیکھا کرتے تھے جن کے ذمہ پورا کام تھا کہ اگر نکالا جائے گا تو تقریبا تقریبا پانچ سو سے زیادہ پلوٹ کی رشتیاں ان کی سپر ویزن میں کرائے گئے ہوں گے اس سے کم نہیں کرائے گئے ہوں گے اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کو گصہ آیا اور انہوں نے کمپنی کی تقریبا تیس ہزار سے زیادہ سکوائر فٹ کی زمین اپنے رشتاروں کے نام پر کرا دی آپ دیکھیں گے ویدک ویہار والی لسٹ میں دددہ زار سکوائر فٹ کی رشتیاں کرائی گئی ہیں یعنی ایک ایک کسٹمر دددہ زار سکوائر فٹ اور ابھی ماتر ایک چھوٹا سا پیپر صرف آئی جی آریس کی ریپورٹ نکال کر کے دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ففٹی سکس تھاؤزن سکوائر فٹ زمین ویدک ویہار پر وہ آگے کی گاٹا جس کا اگر آج ایک پلوٹ کی قیمت قریب بارہ لاکھ روپے سے کم کی نہیں ہوگی اگر آج نارملی اس کو بیچا جائے تو بارہ لاکھ روپے سے نیچے کا یہ گاٹا نہیں ہے تو چھے ساڑھے چھے کروڑ روپے کا اسپاس تو مال یہ بنتا ہے جس کے عوض میں کوئی بھی لیابیلٹی نہیں جمع کی گئی بس یہ سمجھ لیا گیا کمپنی بھاگ گئی ہے اور بھاگ کر کے اب نکل گئی بلوٹ کے نہیں آنے والی اور اسی بہتی ہوا میں کمپنی کو بدنام کرتے ہوئے کمپنی کے بارے میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میڈیا شروطوں پہ جا کر کے بیٹھ کر لیکچر دینا بھاشر دینا شروع کر دیا گیا خیر اب کمپنی کوئی بھی جواب صرف شبدوں سے ہی نہیں دے گی ثبوت کے ساتھ ساتھ لیگل کروائی کے ساتھ بھی دے گی ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی خود کی جمانت بھی فرجی پیپر پہ ہے اور باقی جو ابھی پول کھولیں گی وہ اپنے آپ میں نجانے کتنے پردے ہٹائیں گی اب یہ اکاؤنڈ ڈیٹیل کیش کی ڈیٹیل یہ سبانہ بھی باقی ہے ایک بہت بڑے سکیم کا یہ ایک بہت چھوٹا سا انش ابھی ہے اور یہ میں نے جنتا کی عدالت میں صرف آپ کی جانکاری کے لیے رکھا ہے اس عدالت میں جس عدالت میں سچ میں انصاف ہونا ہے وہاں پر یہ ڈیٹیل اب جانی شروع ہو چکی ہے ہاں جی اب یہ ڈیٹیل قانون کے دائرے میں اور نیالے میں باقیدہ رکھی جائیں گی کہ صاحب اس کی جانچ کرائی جائے اچھے سے کہ یہ رشنیاں کیوں ہوئیں کس سے پوچھے کرائی گی کس لائیبیلٹی کے وضع کرائی گئی کیا آتھرائی سیگنٹری کڈنیپ کیا گیا اٹھا کے لے کے گئے یا لالس دیا گیا اور اس پہ اپروال کس کا تھا کس کے آتھرائیجیشن سے کرائی گیا سوال تو بنتا ہی ہے ساتھی ساتھ ایک دوسرے جو آپ کے سامنے زہال ایون کی ڈیٹیل گئی ہے لوکینٹو ورڈ کے نام سے یہ رشتی ہوئی ہے دوہجار انیس سو بیس جب کمپنی ختم ہو چکی ہے تب کی بنی کمپنی اور اس پہ کمپنی کی کروڑوں روپے کی زمین لائیبیلٹی کے نام پہ لکھی گئی ہے پچاس سو کروڑ روپے کی ویلیو کی زمین میں یہ ماتر ایک چھوٹا سا پہلا کروڑ روپے ہے جو آپ کے سامنے بھی آیا ہے یہ صرف جنتہ کے عدالت میں جانکاری کے لیے ڈالا گیا ہے کہ آپ نے جو پچھلے تین چار سالوں میں تکلیفیں صحیح ہیں آنے والے وقت میں مانینیالے کے سمکش جو بھی چیزیں آئیں گی اس سے آپ کو جو راستے ملیں گے ملیں گے لیکن آپ کی تکلیفوں پر مرحم لگائیں گے ایسی کئی چیزیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر کے سامنے ہی رہتے ہوئے لوگوں نے کس طرح سے کمپنی کے خلاف ساجی شیر اچھی اسکیم کیے اپنے گھر پریوار والوں کے نام پر زمینیں لکھوالی اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے میرے بھائی جب ان کو یہ یقین ہو جائے کہ کمپنی لوٹ کے نہیں آنے والی ہے اور جس سے یقین ہو جائے کہ کمپنی لوٹ کے نہیں آئے گا تو یقین دلوائے گا لوگوں کہ کمپنی لوٹ کے نہیں آنے والی ہے تو یہی وجہ تھی جو آپ سبھی لوگوں کے سامنے یہ افوائے جا رہی تھی اور جہاں کہیں پہ بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اپلیکیشن ایف آئی آر ہر جگہ ستر ہیار کروڑ لپیا اور سارا پیسہ لے گا دبائی بھاگ گئی کمپنی یہ اپلیکیشن ڈالی گئی ہے ہر جگہ چاہے وہ لخنو ہو چاہے پریاغ راج ہو چاہے وہ بیہار ہو چاہے بنگال ہو ہر جگہ یہی ایک افوائے ستر ہیار کروڑے کمپنی لے کر بھاگ گئی آپ کے سامنے آج یہ ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں سروس لیے کہ کمپنی کے بافسی ہو رہی ہے کمپنی واپس آ رہی ہے اب لیکن یہ سارے سارے لوگ اب اگر آپ کو کہیں دکھیں آپ سے نظریں ملائیں تو ایک سوال ضرور کریے گا کہ جس کمپنی کے بارے میں تم لوگوں نے اس طرح کی افوائیں اڑائی جس کمپنی کا نمک کھا کر کے تم لوگوں نے نمک حرامی کری جس کمپنی کے بوتے پر تم لوگوں نے زندگی کو اشارے سارے ایش اٹھائیں جو شاید تمہارے مقدر کا کبھی حصہ نہیں بنتا آج اس کمپنی کی واپسی جب ہو رہی ہے اور وہ اپنے سارے پردے کھول رہی ہے سارے راز کھول رہی ہے تو آپ سب لوگ جو اس کیم کر کے بیٹھیں اس میں آپ کو بچانے والا کون ہوگا خلال یہ شروع تھے میں نے پچیس تاری تک کا سمیں دیا تھا ابھی ایسا کوئی خاص میرے پاس کوشش نہیں کی گئی لوگوں کی طرف سے اور کوشش کی بھی کہاں سے جائے گی ڈیٹیل ہوگا تب نہ ڈیٹیل تب بنای جاتی ہے جب لوگوں کو یقین ہو کہ ہاں ان کو حساب دینا ہے اور حساب نہ دینے کا جو سنکلپ ہوتا ہے حساب نہ دینے کا جو ایک موڈ بنا کے لوگ بیٹھتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جنہیں پکہ یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں سا آپ کمپنی چلی گئے لوڈ کے آنے والی نہیں اب ہم تو اپنی مرضی کا مالک ہیں تو میں اپنے شاہن پریوار سبی کشنور سامنے ایسی چیزیں لاؤں گا اور چاہوں گا کہ اس کا پرچار پرسار آگے کرے ویدک بیہار سائٹ پر کون پریسیڈنٹ اس سے میں کام دیکھ رہے تو بتانی کی ضرورت نہیں ہے اور پریاغ راج میں کون دیکھ رہے تو بتانی کی ضرورت نہیں ہے دوہزار تیرہ چودہ میں کمپنی ان کے لئے بھگوان تھی پندرہ سولہ میں کمپنی ان کے لئے بھگوان تھی سترہ اٹھارہ میں ان کے لئے بھگوان تھا کمپنی بھگوان تھی اٹھارہ انیس میں کمپنی ان کے لئے بھگوان تھی انیس کے بعد جب کمپنی بند ہو گئی جب ان کو ساری ذمہ داری دے دی گئی سارا کام دے دیا گیا ساری آتھارٹی دے دی گئی تو کمپنی پھر گلت ہو گئی اور کمپنی کے چیئرمین بہمان ہو گیا اور کمپنی ان کی نظر میں کیا بنی آپ سبھی کے سامنے سچائی دھیدر کھل کے سامنے آ رہی ہے اور دیکھیں گے کیسے کرول روپے کا کھیلا کھیلا گیا وہاں پر